اقوام متحدہ نے مشرقی یورپ میں روسی افواج کی پیش قدمی کی مضمت کر دیا امریکہ نے روس پر پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے بلکل اور یوکرینی نمائندے نے روس کو وائرس قرار دیتے ہوئے آٹھ برس سے باغیوں کو اکسانے کا الزام بھی آئیت کر دیا ہے یوکرین کے مشرقی علاقوں میں روسی پیش قدمی کے چند گھنٹوں بعد یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا ہنگام اجلا یو این کی صفی لنڈا تھامس نے کہا کہ روسی حملے سے صرف تباہی اور انگینت حلاکتیں ہوں گی کئی ملین لوگ بے گھر ہوں گے جسے پورے یورپ کو مہاجرین کے بہران کا سامنا کرنا پڑے گا روس کو ان اقدامات کا خمیازہ بگتنا پڑے گا امریکہ نے روس پر پابندی آئیت کرنے کا اعلان کر دیا یوکرینی نمائنڈے نے روس کو وائرس قرار دیتے ہوئے کہا کہ روس آٹھ برس سے باغیوں کو اکسا رہا ہے اقوام متحدہ بیمار فورم ہے یہ روسی وائرس سے متاثر ہے ہم کسی سے خوف زدہ نہیں برطانوی نمائنڈے باربا وود وارڈ نے کہا کہ روسی اقدامات کے انسانوں پر اثرات انتہائی بھیانک ہوں گے روس پر پابندی آئیت کی جائیں گی روسی نمائنڈے نے ارضامات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اس کے تحادی یوکرین کو ہتھیاروں سے کچھلنا چاہتے ہیں صدر پیوٹر نے مسائل کے سفارتی کوشش کی تاہم ان کا مضبط جواب نہیں دیا کیا